بھاتی جنتہ پارٹی کے مکھیبانتی جی کو اپنی بھاشا پہ سنتولن رکھنا چاہیے کل میں نے انٹریبیو سنا ہے ہمارا آپ کا مدوں پہ جھگڑا ہو سکتا ہے لیکن اگر ہمارے پتا جی کے لئے کچھ کہہ رہے ہو تو تیار رہنا اپنے آپ کے پتا جی کے لئے بھی میں کچھ کہہ دوں گا اس لئے مکھیبانتی جی اپنی بھاشا کا سنتولن رکھیں اور جن کا آپ سواگت کر رہے ہو ان کو آپ نے لوٹا ہے پورا کا پورا لوگتند جلا پنچائت ادھیکش اور بلاک پرونوں کا سواگت کر رہے ہیں آپ ان لوگوں کا سواگت کر رہے ہیں جہاں پر اپمانے ہوتی تھی بہنیں ہماری ان کے کپڑے چھین لیے گئے تھے بلاک پرون بننے کے لئے جلا پنچائت ادھیکش بننے کے لئے کھلے آم پیسہ دیا گیا آپ ان کا سواگت کر رہے ہیں اس سے بڑا پاپ لوگتند میں کوئی نہیں کر سکتا دیکھیں کون کس سے سیکھ رہا ہے آپ بھی جانتے ہو مکھنٹی جی کی بھاشا کیا رہی ہے آپ اس سے بھی جانئے کہ میں آپ کے پتا جی کو اببو جان کہ کے بلا سکتا ہوں آپ کا نام کیا ہے آپ بتائیے نا ہاں سوچی آپ یہ بھاشا مکھنٹی ہوگی جس مکھنٹی کی بھاشا ایسی ہو اس کے منتری اس کے سہوگی کیسے بھاشا بولیں گے کیا امید کروگے آج سب سے زیادہ دلد پشڑے مسلمان جیل میں ہیں کون ذمہ دار اس کے لئے آپ سوچ لیجئے اگر آپ سچ دکھانے لگے تو آپ بھی بے لگام گھوڑے بولے جاؤ گے آجا کوششن ہے اس کے بعد دو ہزار چودہ دو ہزار سترہ کا چناؤ سوچل میڈیا پہ سب سے زیادہ افوا سب سے زیادہ گمراہ سب سے زیادہ فرجی فیک ویڈیوز آڈیوز فرجی کام کرنے کا کام بھاتے جنتہ پاٹی نے کیا آج جنتہ جب جاگروک ہو گئی ہے جب انٹرنیٹ کے پینٹریشن گاؤں تک پہنچ گیا ہے فرجی کا اگر کسی نے نیٹورک سب سے زیادہ اترپدیس میں بڑھایا تھا تو سماجبادی سرکار نے بڑھایا تھا جس کی وجہ سے گاؤں ہوں آج انٹرنیٹ پہنچ گیا تو آج جب ہر آدمی سچ بول سکتا ہے آپ کا جواب دے سکتا ہے تو سرکار گھوڑا رہی ہے ڈر رہی ہے چناؤ آنے دیجئے جو سنکھیا میں نے بتائی ہے وہی سنکھیا اترپدیس میں سماجبادی پارٹی اور اس کے سعیوگی دل جیت کر کے آئیں گے اس کا جواب میں دے چکا ہوں لوگ تنتر میں اور مجبور لوگ تنتر میں بیبکش بھی ہونا چاہیے اور آپ کا سوال اکدم اچھا ہے آپ یہ سوال مجھ سے آپ نے چار سو سیٹو کا سوال پوچھا میں پتگار ساتھیوں سے کہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی سے بھی سوال کریے کی بولٹ ٹرین اترپدیس میں کس طرف سے آ رہی ہے اور کیوٹو بنا کی نہیں بنی سمار سٹی بنی کی نہیں بنی اگر چار سو پہ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ ہم تو اپنی تیاری کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ مہا منڈلیسور جی بیٹھے ہیں راج پاس سینج جی بیٹھے ہیں اندر جی سرو جی بیٹھے ہیں آدھانی وی پی پانڈے جی بیٹھے ہیں راکیس برما جی بیٹھے ہیں ادھر آپ دیکھ لیجئے تربون دت جی بیٹھے ہیں پرانے منتری تربون دت جی پور منتری بسپاسے بیدھائے کر رہے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے دی سب ہمارے ساتھ ہیں سب سماج ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہے اس لئے میں کہنا ہوں سوال اگر چار سو کا ہم سے پوچھ رہے ہیں تو سوال یہ بھی پوچھئے کہ بلٹ ٹرین اتفدرز میں کس کونے سے آ رہی ہے ان لوگوں کو خرچہ دے رہے ہوں گے جو خرچ ہو گیا اس کے لئے خرچہ دے رہے ہوں گے پورے دیش نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہنوں کے ساتھ کیسا بیوار بھاتی زندہ پارٹی نے کیا یہ چناؤ ڈی ایم اور ایس پی نے جتایا ہے ان کا جواب ہمارے پردیس کے عدیش نریش اتتم جی دیں گے سماجوادی پارٹی اور ہماری پوری لیڈرشپ بیٹھی ہے جب گوشنا پتر آئے تو بہت دھیان سے سب لائنے پڑنا آپ انہتر ہزار کے پکش پہیں سماجوادی پارٹی ان کے ساتھ انیائے نہ ہو میری تو بات ہوتی ہے آپ نے کیوں نہیں سنا اس بات کو تم بھی اس کمپنی سے سمپر کر لو جو جاسوسی کرتی ہے تو جانکاری مل جائے گی آپ کو میں چاہوں گا دوبارہ گانا وہ بجائیں تھوڑا سا آگے کر کے اور لاؤڈ پورا ہے والیم پر جانکاری چرم ہو گئی بے روزگاری دھرم ہو گئی دیپ اور ہتھیا پرم ہو گئی کانون بیوستہ ہے دست پڑی اونگی بہری یہ سرکار چیلم مار کے مست پڑی ان پر کڑالا کام ہو گا کام ہو گا کام ہو گا دو ہزار پائیس میں کام ہو گا آپ یہ بتائیے ہر کار کام میں مکھونتی جی کہتے ہیں میٹرونوں نے بنائیے آپ یقین مانتے ہیں اس بات کا دیکھئے آواز آگئی نہیں کوئی نہیں مان سکتا لخنو کے شہر گھروں نہیں مان سکتے اور جو آج کل ونکین آئیڈو جیو اس میں منسٹر تھے اس بیبھاک کے منسٹر تھے انہوں نے اور اس جگہ کے سانسد مرلی منہو جوسی جی اور سرکار سماجہ دی پارٹی تھی ہم لوگوں نے شنانس کیا پوروے ڈاکومنٹس تیار کیے اور اگر انہوں نے میٹرون بنائی ہوتی تو یاد کیجئے جھانسی میں مکھونتی جی نے کیا کہا تھا کہ گورکپور میں ہم میٹرون بنوا دیں گے جو ویکتی اپنے شہر میں میٹرونی بنا سکتا وہ دوسرے شہروں میں کیسے میٹرونی بنائے گا وہاں ناؤ تو چل سکتی ہے میٹرونی بن سکتی ہے دیکھیں یہ ابھی چناؤ تک لگاتار آپ کو گانے سننے کو ملیں گے نئے نئے نارے سننے کو ملیں گے بی جے پی اسی لئے پریشان ہے کہ سماجہ دی پارٹی پر تین نارے کیسے آگئے تینکیو سو مچ بیس سیکنڈ دوبارہ ریوائنڈ کر کے سنا دو یہ سرکار کی ناکامی ہے کہ جن کے پریوار کے لوگوں نے اتنی سرکار کی سیوہ کیوں اپنی جان دے دیوں ان کو مدد نہیں کر رہی اور یاد کیجئے وہ جب سچکوں کا سوال آیا تھا اس سرکار نے کہا کہ تین کیول تین سچکوں کی جان گئی ہے اور بعد میں سچے سنگٹن کھڑا ہو گیا انہیں سویکار کرنا پڑا کہ سو لیہ سو سے زیادہ ہے سچکوں کی مرتویتی کورونا وارث سے کیول کورونا سے اور سرکار آج بھی سویکار نہیں کر رہی ہے آخری تو سرکار جانچ کے لئے تیار کیوں نہیں ہو رہی ہے جانچ کے لئے تیار ہو یہ محافظہ تو سپریم کورٹ نے کہا ہے دینا چھئے تو وہ تو دینا ہی پڑے گا ان کو دینا ہی پڑے گا گانا ایک بار دوار دوار دس سیکنڈ ٹونٹی سیکنڈ تلوار بھینٹ ہوگی موسیقی موسیقی